آئیے اس وقت ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے سب واد داتا اشرف وانی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اشرف کیونکہ اب تو رات بہت گہرا گئی ہے کیا اس سمیں ریسکیو آپریشن کس طرح سے چل رہا ہے اور اس سمیں استطیق کیا ہے بلکل ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس رات کے اندیرے میں بھی سینہ نے پوری طرح سے اب آگوالی لی ہے اس پوری ریسکیو آپریشن کی یہاں تک کی جو سنیفر ڈاغز ہوتے ہیں سینہ کے پاس پرسکشت تھے جو بلبے میں بھی اگر کوئی جیویت ہے یا شو ہے اس کو ڈون نکالتے ہیں ان کو بھی اس ریسکیو آپریشن میں اب لگایا گیا ہے بشیش طور پر ان کو اس علاقے میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے لائیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انڈیا ریف کی ٹیم پہلے ہی وہاں پر موجود تھی لیکن سینہ کے جس انداز سے تیاری اور اپسٹری وہاں پر ہے کہیں نہ کہیں اب سینہ کے ہی ودیک ریف میں یہ پورا آپریشن جو ریسکیو کا ہے وہ چل رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی فیلحال بارش ہم پر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ علاقہ تیرہ ہزار پیٹ کی انچائی پر ہے اور کسی بھی وقت موسم وہاں پر بدلتا ہے اور تاپمان بھی بہت نیچے لورکتا ہے رات کو اگر اس وقت تاپمان کی بات کریں امرنات گفا کے پاس پانچ ڈگری کے آس پاس تاپمان ہیں اور کبھی بھی یہاں پر بارشوں کے ساتھ برباری بھی ہوتی ہے اور یہاں اس پورے علاقے میں جو ہے پہاڑی علاقہ ہے اس پیچھ یہ جو آپ بیس کے بات کر رہے تھے جو اس تائی طور پر یہاں پر ٹیٹ لگائے جاتے ہیں یاترہ کے دوران چاہے ان میں شدالوں کی رہنے کی جو اسطاف یا پھر لنگر جو لگتے ہیں وہاں پر الگ الگ جگپور سے آئے ہوئے لوگوں کی طرف سے ان کی بات ہو یا پھر سکرکشہ ایجنسیاں یا انڈیا ایر ایفٹی ٹی میں یا پھر جو جمعہ کشمیر امرنات شرین بورد کا پرشاست ہیں وہ پوری طرح سے انہی ٹینٹس میں اس امرنات یاترہ کے دوران وہاں پر رہتا ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کی بار دو سال کے حیات کے بعد کرونا کے قارن یاترہ نہیں ہوئی تھی پہلے ہی نو دن کے دوران آج نوہ دن امرنات یاترہ کا تھا ایک لاکھ بیس ہزار شردالوں جو ہیں امرنات یاترہ کر چکے ہیں جو آنکڑا سرکاری طور پر آج شام کو جاری کیا گیا اور اس بیچ آج بھی قریب آٹھ ہزار شردالوں جو ہیں امرنات یاترہ کے راستے میں تک رہے تھے جب یہ بادل فٹا ہو قریب پین ہزار شردالوں کے ساتھ ساتھ دو ہزار لوگ جو وہاں پر بستہ میں پڑے ہیں جو پر سرکشہ ایجنسیوں کے ہیں جو پندارے والے ہیں جو باقی وہاں پر کامجام میں مزدو دوسرے لوگ پتناہ تیاترہ سے جنرے ہیں وہ وہاں پر اس وقت تھے اور کسی کو اندازہ نہیں تھا سب سے بڑی جو اس حادثے میں لوگوں کے مارے جانے کی جو پندرہ جو آنکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے شرف ہم اور جانگاری کے لیے دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ تباہی مچی کیسے یا حادثہ ہوا کیسے امرنات میں بادل پھٹنے سے اچانک دو گھنٹوں میں اکتیس میلی میٹر بارش ہو گئی صبح ساڑھے آڑ بجے سے شام ساڑھے چار بجے تک بلکل بارش نہیں ہوئی شام ساڑھے چار بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے کی بیچ تین میلی میٹر بارش ہو گئی شام ساڑھے پانچ بجے سے ساڑھے چھے بجے یعنی کہ ایک گھنٹے کے اندر اٹھائیس میلی میٹر بارش ہو گئی ساڑھے چار بجے سے ساڑھے پانچ بجے تک اور اس کے بعد ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے بجے یعنی کہ ایک گھنٹے میں اٹھائیس میلی میٹر بارش ہوئی اور اس طرح صرف دو گھنٹوں میں اکتیس میلی میٹر یہاں پر بارش ہو گئی اور یہ بھین کر تباہی ہمارے سامنے یہ تباہی اتنی اچانک سے آئی اتنی تیزی سے بادل پھٹا اور صرف بارش نہیں ہوئی بادل پھٹنے سے وہ جو پانی تھا بادل کا وہ صرف یہاں کیمپ کے پاس بہہ رہے ہیں نالے میں بہہ کر نہیں آیا بلکہ اپنے ساتھ ملبا بھی لے کر آئے عبرنات میں حادثی کے بعد انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف آئی ٹی بی پی سینہ راحت اور بچاف کے کام میں جھٹے ہوئے ہیں انڈی آر ایف کے ڈی جی سے ہم نے بات چیت کی جب یہ حادثہ ہوا تو ہولی کیپ پہ ہماری ایک ٹیم پہلے سے تنات رہتی ہے ستھائی روپ سے وہ ایمیجیٹلی ایکشن میں جڑ گئی اور ریس کیو کا کام شروع کر دیا اس کے سوا دو اور ٹیمیں جو پاس میں تھی براری مارک پہ اور پنچ ترنے میں ان کو ہم نے روارا کیا ایمیجیٹلی تو تینوں ٹیمیں آج کی تاریخ میں اس سمیں وہاں نبے کے آس پاس ہمارے ریس کیورز اس راحت کارے میں جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کافی بڑی سنخیہ میں یونیفرم فورسز کی وہاں پریزنس رہتی ہے ہولی کیپ پہ جمو اور کشمیر پولیس کی ماؤنٹن ریس کیو ٹیمز رہتی ہیں جو اس میں کامپیٹنٹ ہیں بدد کرنے کے لیے آئی ٹی پی کے لوگ رہتے ہیں سی ار پی ایف رہتی ہے انڈیا نامی کے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو میری انفرمیشن کے مطابق کافی بڑی سنخیہ میں یونیفرم فورسز کے پرسنل وہاں ملجول کے اس کو کامپو انجام دے رہے ہیں سر تفریبان ابھی تک بات کیجئے تو کتنی کیجولٹیز جو ہیں وہ آپ تک آپ کے پاس رپورٹس آ چکے ہیں ہماری انفرمیشن دس کیجولٹی کی ہے اور تین لوگوں کو شروع میں ہی جیوت نکال لیا گیا تھا لیکن تیس چالے سار لوگوں کے فاسے ہونے کی خبر ہمیں مل رہی ہے تو ان کو ہم ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سر اس میں سوال یہ بھی ہے کہ جہاں پر یہ پورا حادثہ ہوا وہاں پر کیمس ہوتے ہیں ندیوں کے پاس ہی کیا وہاں پر اس کی سنخیہ اگر مانا جائے تو بڑھ سکتی ہے کہ ایجولٹیز کی یہ اب جب تک وہ تیس چالیس لوگ جو مسنگ ہیں ان کو ہم ٹریس نہیں کر لیتے ان کا سیفٹی انشور نہیں کر لیتے تو کہنا مشکل ہوگا لیکن آشاء ہے کہ ہم ان میں سے لوگوں کو پچا پائیں گے اور سب کو ٹریس کر پائیں گے آپ وہاں پر کئی بار رہے بھی ہیں پورا اپنے منوٹرنگ بھی کرا ہوا ہے کئی بار اس کو پوری علاقے سے آپ چپے چپے سے واقعی ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جتنا بڑا یہ حادثہ ہوا ہے آس پاس کے جو ایریاز ہیں وہاں پر کتنا اور زیادہ جو ہے یہ ریسکی آپریشن جو اور دینوں تک چلانا پڑے گا جو میں نے دیکھا ہے یہ جیسے ہم ہولی کیپ سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو دو ٹریک بڑھ جاتے ہیں ایک ٹریک دھائنی طرف جاتا ہے بالٹال کیم کی طرف بڑھاری مارٹ بالٹال ایک ٹریک بائن طرف جاتا ہے جو پہلے پنچ ترنی جاتا ہے جہاں ہیلی پیٹ بھی رہتا ہے پھر پوش پتری پھر شیشناک بغیرہ جا کے وہ نیچے اترتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک چھوٹی سی ندی ان دو ٹریکس کے بیچ میں بہتی ہے اس میں کلاود بوس کے قارن بہت بڑا بہا آیا اور ٹینٹس بغیرہ جو رہتے ہیں ہولی کیو کے نیچے لنگر بغیرہ کے لیے ان پہ اس کا پہلا ایمپیکٹ آیا تو میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے پانی نیچے جائے گا تو شیش ٹریک کو کہیں اور نہیں چھوے گا تو ہمیں میجر پونٹ آف کنسرن اسی جگہ پہ ہے ایسا میرا آشا ہے اور ایسا میرا ماننا ہے تو نیچے اس کا اور کوئی پرباب رہے گا اس کے لیے ہم سترک تو ہیں ہماری ٹیمیں نیچے بھی ایویلیبل ہیں چیزیں چاہیے مین پاور چاہیے یا کوئی ایکوپنٹ چاہیے اس کو مہیا کروائیں کوارڈینیٹ کریں یہاں سے جہاں سے بھی ضرورت پڑے اس کو مہیا کروائیں تاکہ وہ ٹیمیں پوری طاقت سے اپنے آپ کو اس کام میں شامل کر پائیں کیا دلی سے بھی ٹیمز جو ہے وہ بھیجی جاری ہیں وہاں پر ابھی ہم دلی سے ٹیم نہیں بھیج رہے ہیں کیونکہ دلی سے ٹیم بھیجنا ہیلیکپٹر کی فیری اگر کل صبح شروع ہوتی ہے تو وہ ممکن ہے ادبہ اس تو پیدل جانے کی بات آئے گی جس میں گھنٹے لگ جائیں گے لیکن جیسے بالٹال کیمپ سے نیلگرات ہیلیپیڈ نیچے ہے یا ایدر پہلگام ہے جہاں سے ہیلیکپٹر اڑتے ہیں وہاں ہماری ٹیمز ایویلیبل ہیں تو صبح کے سمئے اگر ماسم اجازت دے گا اور ہیلیکپٹر کی فیری ممکن ہوگی تو ہماری یہ ٹیمیں ان پوزیشن ہیں دونوں ایکسس پہ بالٹال میں پہل گام پہ جن کو امیجیٹلی اس میں شامل کرنا ممکن ہوگا لگ بگ انڈی ایر ایس کی کتنی ٹیمز ابھی یہاں پر کام کر رہی ہیں سوال کیا لوکل پولیس سے بھی پوری طریقی سے مدد مل پاری ہے لوکل پولیس بہت اس میں پوری طرح انوالڈ ہے ہماری چھے ٹیمیں ہیں ماؤنٹن ریسکیو ٹیمز دونوں ایکسس پہ جمہوین کشمیر پولیس کی بھی کم سے کم اتنی ٹیمیں لگی رہتی ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے انٹیولز پہ ایویلیبل ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک پلاننگ رہتی ہے کہ میڈیکل اسسسنس جو ہے ہر دو ڈھائی کلومیٹر پہ لوگوں کو ایویلیبل ہو تو میڈیکل رسورسز وہاں آلڈی ایویلیبل ہیں ٹریک کے اوپر تو وہ بھی اس میں مدد میں آ جائیں گے تو اس کے سوا بی ایس ایف آئی ٹی بی پی سیا پی ایف اس کے کیمپس رہتے ہیں رستوں میں اور وہ جو بھی لڑکے رہتے ہیں جو ان کو تھوڑی ٹریننگ رہتی ہے ایک اپنٹ رہتی ہے تاکہ ایسے حادثے میں وہ مدد میں آ سکیں تو اس ساری پوری سٹینٹ ہمارے پاس وہاں آویلیبل ہے